بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر تھری ذرا غور سے سنیں تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میکٹر ایڈیشن بائی ریکٹینگولر کمپوننٹس اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بارا قویسٹن تقریباً ہر سال کسی نہ کسی بورڈ میں لازمی آتا ہے اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ قویسٹن ہے یہ لونگ قویسٹن کے پوائنٹ آف یو سے تو ذرا اس کو دھیان سے سمجھئے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ڈائیگرام کو ڈرو کرنا ہے اس ڈائیگرام کو آپ کیسے ڈرو کریں گے کہ آپ نے سب سے پہلیے یہ x اور y axis ڈرو کرنے کے اس کے بعد ویکٹر a and ویکٹر b یہ ڈرو کرنے ہیں یہ ویکٹر a ہے اور یہ ویکٹر b ہے ان دونوں ویکٹر کو ڈرو کرنے کے بعد آپ نے ان دونوں کو اس ویکٹر b کو یہاں سے اٹھانے اور by using head to deal rule یہاں پہ اس کو add up کر دینا ہے اس کو add up کرنے کے بعد آپ نے اس کا resultant vector ڈرو کرنا ہے like this تو یہ جو ہے یہ resultant vector ہے which is r equal to a plus b اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے a b اور r ان تینوں کے ہی rectangular components ڈرو کرنے ہیں جب ان تینوں کو rectangular components کیسے ڈرو کریں گے یہ دیکھئے یہاں پہ a x ہے اور یہ a y ہے اسی طریقے سے b یہ آ جائے گا آپ کے پاس کیونکہ یہ length b x ہے تو یہ اور یہ length کیا ہے same اور یہ length کیا ہے b y اس کے بعد r کی بات کریں this one تو یہ ہے resultant vector r کا جو ہے y component اور یہ آ جائے گا resultant vector r کیونکہ یہ یہاں سے یہاں تک length ہے تو یہ یہاں سے اور تھوڑا سا اس کو increase کریں تو اس کو actually یہاں تک ہی جانا چاہیے تو یہ آ جائے گا r x اور r y تو اب آپ نے اس کو شروع میں direct جو ہے diagram کے بعد یہ start نہیں کرنا بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی theory لکھنی ہے اس کے اوپر heading لکھنی ہے کہ explanation heading کے ساتھ آپ نے اس کو follow up کرنا ہے تو explanation میں آپ کیا کریں consider we have two vectors جو میں بولنا ہوں آپ نے اس کو note down کر لینا ہے having two vectors a and b by using head to telur the vector b is added in the vector a now by drawing the resultant vector r which is equal to a plus b after that we have to draw the resultant the components rectangular components of vector a b and r ax bx and rx are the x component بٹ اے وائے بی وائے اینڈ آر وائے آردہ وائے کمپوننٹس او فیکٹر اے بی اینڈ آر تو یہاں تک لکھیں اس کے بعد آپ نے اس کی مانتمینٹس کی طرف آجانا ہے سو پہلے ہم لکھیں گے ایکس کمپوننٹ تو ایکس کمپوننٹ میں دیکھیں یہ ٹوٹل لیندھ ہے او آر جب یہ ٹوٹل لیندھ او آر ہے تو او آر کیوں ہم کس کی ایک بھی لکس پر ہے او کیو پلس کیو آر سو او آر ایس ایکوال ٹو ایس ایکوال ٹو او کیو پلس کیو آر سو کیونکہ یہ لائن ہے تو یہاں پہ آ رہے گی لائن اب یہ دیکھیں یہ کیو آر وچی ایکوال ٹو ایم ایس یہ لیندھ اور یہ لیندھ سیم ہے تو کیو آر کی جگہ میں کیا لکھوں گا او کیو پلس ایم ایس which is equal to او آر تو دیار سے ادھر آپ دیکھیں تو او آر یہ بن لیندھ ٹوٹل لیندھ which is equal to آر ایکس تو او آر کی جگہ میں کیا لکھتا ہوں آر ایکس which is equal to او کیو یہاں پہ او کیو کس کے ایکوال ہے اے ایکس کے اور کیو آر بی ایکس کے یہاں پہ آنے گا اے ایکس پلس بی ایکس اور اس کو جو ہے بیر ایکشن شہر کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے آر ایکس equal to اے ایکس پلس بی ایکس آئے آئے کیاڈ ڈال کرتا ہے اے ایکس 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 اب ہم وائی کمپوڈنٹ کو لکھتے ہیں تو وائی کمپوڈنٹ میں اگر آپ ور سے دیکھیں تو یہ ایک ٹوٹل لیندھ جو ہے اس ون آر پی تو آر پی جو ہے یہ کس کے ایکول ہو جائے گا آر پی is equal to آر ایس پلس ایس پی آر ایس پلس ایس پی تو یہاں پہ آر پی جو ہے کیونکہ آر پی یہ ٹوٹل لیندھ ہے اس کی جگہ میں لکھوں گا آر وائی آر ایس کی جگہ میں لکھوں گا اے وائی اور ایس پی کی جگہ میں لکھوں گا بی وائی تو یہاں پہ آجے گا آر وائی is equal to اے وائی پلس بی وائی اور ڈیریکشن یونٹ ویکٹر کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ جس جے لکھ دیں گے اس کے بعد ہے ریزلٹنٹ ویکٹر تو ہم ریزلٹنٹ ویکٹر آر کو اس کے کمپوڈنٹس میں کیسے ریزول کریں گے ر is equal to آر ایکس آئی پلس آر وائی جے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ سیلٹنٹ ویکٹر ہے which is equal to آر ایکس تو آر ایکس کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس اے ایکس پلس بی ایکس آر ایکس کی جگہ لکھا ہے ہم نے اے ایکس پلس بی ایکس اور یہ آئی ایس ایس آ جائے گا اس کے بعد ہے آر وائی آر وائی کی جگہ ہم کیا لکھیں گے اے وائی پلس ایس آ رہے گا اب ہم جو ہے مینگنی چوڑ فائنڈ آؤٹ کریں گے ریزلٹنٹ ویکٹر کا تو مینگنی چوڑ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم پیتھا گوری سیورم یوز کریں گے کیا ہائیپرٹنیو سکیر is equal to بیس سکیر پلس پرپیٹنیو سکیر اگر آپ منسیڈر کریں یہ ایک تقریبا ہائیٹ ٹرائنگل بن چکی ہے او پی آر او پی آر یہ ایک تقریبا اس تقریبا کے اندر آر جو ہے یہ ہائیپرٹنیو سکیر آر ایکس بیس ہے اور آر وائ جو ہے یہ پرپیٹنیو سکیر تو ہائیپرٹنیو سکیر is equal to بیس سکیر پلس پرپیٹنیو سکیر سکیر کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے دونوں سائٹ پہ سکیر روٹ لے لیں گے جب ہم سکیر روٹ لیں گے تو یہاں پہ سکیر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا آ جائے گا آر is equal to آر ایکس سکیر پلس آر وائ سکیر اور اس کا کیا جائے گا سکیر روٹ تو اس طرح سے آپ مینگنیچوڈ جو ہے وہ فائنڈ آؤ کر سکتے ہیں اب ہم فائنڈ آؤ کریں گے داریکشن آف دا ریزلٹینڈ ویکٹر تو ریزلٹینڈ ویکٹر کی داریکشن کو کیسے فائنڈ آؤ کریں گے اس داریکشن سے فائنڈ آؤ کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آر ایکس کی اور آر وائ کی ویلیو پوٹ کریں گے آر is equal to آر ایکس کی ویلیو کیا ہے آر ایکس پلس بی ایکس یہاں پہ آ جائے گا آر ایکس پلس بی وائ آر وائ کی جگہ کیا جائے گا آر وائ پلس بی وائ whole کا square کیونکہ square root ہے پوری کی اوپر تو یہاں پہ بھی کیا رہے گا square root آجے گا اب ہم فائنڈ آؤ کریں گے direction of the resultant ویکٹر آر تو یہاں بھی direction فائنڈ آؤ کرنے کے لئے ہم use کریں گے 10 theta تو 10 theta کیا perpendicular over base perpendicular ہمارے پاس کیا ہے r y base کیا ہے rx تو یہاں آجے گا r y over rx 10 دوسرے سائٹ پہ جا کے 10 inverse ہو جائے گا theta is equal to 10 inverse r y over rx تو اس طرح سے ہم direction فائنڈ out کر سکتے ہیں بلکل یہاں پہ بھی rx اور r y کی values پوٹ کریں گے بلکل اس طرح ر y کی value پھر کیا جائے گی یہاں بھی ہم نے calculate کی ہوئی ہے this one یہ r y کی value اور یہ ہے ہمارے پاس rx کی value پہلے ہم r y کی value put کریں گے a y plus by 10 inverse a y plus by divided by rx کی جگہ پھر کیا جائے گا a x plus bx a x plus bx اس طریقے سے ہم جہے وہ direction find out کر سکتے ہیں اگر ویکٹر 2 سے زیادہ ہو پھر ہم کیا کریں گے کوئی بھی co-planer ہو جس میں ویکٹر 2 سے زیادہ ہو 3 ویکٹر ہیں تو ہم اس کا resultant کیسے لکھ سکتے ہیں for 3 vectors for more than 2 vectors اگر vectors 2 سے زیادہ ہو پھر ہم کیا کریں گے اس کا resultant کیسے لکھیں گے r is equal to a x plus b x plus c x plus up to so on اور hole کا square plus a y plus b y plus c y plus up to so on اور hole کا square اور پورے کے اوپر کیا رہے گا square root آ جائے گا اسی طریقے سے اگر direction point out کرنے چاہتے ہیں for direction تو direction کے لئے ہم کیا کریں گے بلکل a y plus by plus c y theta is equal to tan inverse a y plus by plus c y plus up to so on اور بلکل اسی طریقے سے آپ آرے گا a x plus b x plus c x plus up to so on تو ہم اس طریقے سے more than two vectors کی direction کو find out کر لیں گے اب ہم discuss کرتے ہے strength اس کے پور کی summary بنا آتے y components جو ہے وہ آپ نے find کی ہے اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا ہے find the x component of the resultant vector rx پھر پھر x component find out کی ہے resultant vector by adding the ax and bx پھر ہم نے کیا کی ہے y component find out کی ہے کس کا resultant vector کا by adding the a y and by y جب ہم نے resultant vector find out کر لی پھر ہم نے کیا کیا تھا ہم نے بھی اس کا magnitude find out کی ہے then we have to find the magnitude after find the magnitude we have to find the direction r تو students آئے تک جو ہے اتنا ہی کافی thank you